ہاتھ آپ ناظرین ایوری ٹائمز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا مزبان فرید الدین آئیے نظر آلتے آج کی اہم خبر پر ہیدرباد کے غوث نگر علاقے میں عبداللہ نامی ایک نوجوان پر تین بدماشوں نے حملہ کر دیا حملے میں عبداللہ کے سر اور چہرے پر شدید زخم لگے ہیں حملہ کرنے والوں میں تین افراد شامل تھے فیال زخمی نوجوان کو ہسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں اس کا علاج چل رہا ہے واقع میں کسی طرح کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی واقع کے حوالے سے متاثرہ عبداللہ کی والدہ نے بتایا کہ ان کے بیٹے پر تین نامعلوم افراد نے حملہ کیا ان کا بیٹا بیٹھا تھا تب ہی کچھ لوگ وہاں آیا اور انہوں نے عبداللہ پر جلتی لکڑی کانگارہ پھیک دیا جس کے سب اس کا چہرہ اور گردن جھلز گیا فیلال پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے جس کی تفتیش جاری ہے مزید دلچسپ خبروں کے لیے بنے رہے ہیں ایوری ٹائمز نیوز کے ساتھ مزید دلچسپ خبروں کے لیے بنے رہے ہیں ایوری ٹائمز نیوز بنے رہے ہیں وہ شرکت ملے ہو گا اے ساتھ کھائی ٹائم کیا آپ کا مزید دلچسپ خبروں کے لیے ہیں ہمارا بچہ ہمارا بچہ ہمارا بچہ پچھر پرفیکٹ مومنٹس کا موقع صرف یہاں پاکستانی اور لکنوی کے رنگ برنگے کپڑوں کے سٹالز پر شاپنگ کا مزا لیجیے فیشن کا نیا ٹرنڈ ڈھونڈنے کا بیس چانس تھرل امیوزمنٹ رائٹس سے لے کر بچوں کے لیے فن گیپ سب کچھ یہاں ہے تو پھر دیر کس بات کیے تشریف لائیں اپنے فرنڈس اور فیملی کے ساتھ اور زندگی کے لمحوں کو یادکار بنائیں لندن سٹی ایکزیبیشن پیپلز پلازا نیکلیس روڈ ہیدرباد